اکرام نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں بڑے بڑے علماء دین ماضی میں ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں آپ نے شروع بھی بھی کہا کہ علماء کے بارے میں ایک تاثر ہے ٹی وی پہ نہیں آتے میڈیا کے استعمال نہیں کرتے موڈریٹ نہیں ہوتے سوسائیٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جمہوریت کے خلاف بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑی تحرین لکھی جمہوریت کے خلاف فتوے دیئے جمہوریت کو کفر کرا دیا گیا لیکن آج کیا وجہ ہے آپ ہو ملی مسلم لیگ ہو آج جمہوریت کے نقشے قدم پر چلنے ہیں ہم نقشے قدم پر نہیں چلے ہم انشاءاللہ جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے ربا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھل کے میں سوال کرو دو جماعتیں اس سیلیکشن کے در تھی ایک ملی مسلم لیگ اس پر بھی سوال اٹھا حافظ صحیح سب کی جماعت ایک آپ کی جماعت تحرین کے لگائی پاکستان دونوں کو کہا گیا کہ ان کو پنڈی والوں کی شیر آباد حاصل ہے کسی کی بھی ہمیشہ شیر آباد حاصل نہیں ہے قرآن و حدیث پڑھا ہے میں تو ویسے بھی ایسی بات نہیں کرتا اگر ہوتی تو میں آپ کو بالکل بتا دیتا مومن وہ ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجائی انسان کو نجات دیتی ہے جھوٹ برباد کر دیتا ہے اگر ہوتا تو میں نے آپ کو بتا دیتا جہاں حصرت حکومت مشکل میں ہے چلے آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نہیں ان کو پتا ہے میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لئے لوگ ہزار بار سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات میں بک سکتا ہے وہ حضور کی ذات ہے بس اس کے علاوہ دنیا میں اور مجھے کوئی نہیں آپ کوئی بات کرتا ہے آپ کی طبیعت بڑی نرم نزاج ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں آپ کی تقریریں بڑی سخت ہوتی ہیں وہ ناموس رسالت پر ہے اور اس میں الحمدل سے لے کر ونناس تک قرآن جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ ولید بن مغیرہ نے ایک بات کی تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو رب نے حرامی کہا ہے وہ صرف ولید بن مغیرہ ہے اور وہ بھی قرآن میں فرمایا ہے تو اللہ نے اس کے نو عیب بیان کرنے کے بعد فرمایات علم بعد ازالک الزنیم اس مسئلے میں آپ کیا کہیں گے رب کے بارے میں کوئی سوال ہو سکتا ہے پھر لیکن کیا سیاسی میدان میں اترتے ہوئے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب سیاسی میدان میں آپ اترے ہیں لوگوں سے لوگوں کو پکارتے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے تھوڑا سی نرمی ہونے چاہیے ایسے انفاظ نہیں آنے چاہیے عام آدمی اس کو سن کے تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے اس کے لئے پر بتائیں وہ عمران کو انہوں نے شیطان کہا ہے میں نے شیطان ان کو کہا ہے عمران کو ہے تو یہ شیطان کہتے ہیں اور عمران کی ناموس کو اچھالنے کے لیے یا انہوں نے کون کون سی باتیں کی ہم نے کبھی ایسے بات کی لیکن آپ نے عمران خان کی بات بھی کی آپ تنہے تنہا بیدان میں آگئے اگر آپ اسی اپنی کوششوں کے لیے اپنی قوت کسی ایسے پرڑے میں ڈالتے جو جیت بھی سکتی عمران خان کی اب بات کر رہے ہیں کوئی ایسی بات چیتے عمران خان جو ہے وہ کون سا ہے بلے کھیل کھیل کر وہ ہیرو بنا ہے تو اس نے بھی ممتاز قادری کو قاتل کہا تو عمران خان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے وہ سکھ کی فاتح پڑھنے چلا گیا اور اس نے وہ مشال مرہ تو کہا کہ ہم جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے یہ تو لفظ عجیب و غریب ہے جنگل کا یہ قانون تم یہ کوئی طریقے سے بات کرو نا یہ جنگل کا قانون ہے جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ مسلمان بچیوں تیرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ یہ ایسی باتیں کرتا ہے جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ تم مسلمان بچیوں کی فاظت بھی نہیں کر سکے ایک نظام صاحب اگر ہم دیکھیں مشال کی بات آپ نے کی کیا موق اٹھ کی کسی فرق نہیں نہیں یہ بات ویسے میں نے کی ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جب ان کے موہ میں جو بات آئے وہ سنجیدہ ہوتی ہے وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے جو یہ مرضی قید ہیں امران کو انہوں نے کیا کیا لفظ انہوں نے کہے ہیں انہوں نے نہیں کہے میں انہوں نے سارے نوٹ کر رکھے ہو گئے میں نے تو ان میں سے کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا ذاتیات پر یہ آئے ہیں تو امران کو شیطان بھی ایک انسان کو شیطان کہنا یہ ٹھیک ہے ہم بانیان پاکستان کی بات کریں قائد عظم محمد علی جناب علامہ اقبال دونوں مذہبی یا مولوی ریٹر نہیں تھے ایک موڈریٹ پاکستان چاہتے تھے میں کلام اقبال کا حافظ ہوں انہوں نے اقبال کی چھٹی منسوخ ہی اس لیے کی تھی کہ جب تک یہ اقبال کو مانیں گے ممتاز قادری کو یہ تختہ دار پر نہیں لٹکا سکتے اس لیے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا اقبال اس کے جنازے میں اور علم الدین ڈیفینس کومیٹی اقبال نے بنائی چودہ جولائی انیس و انتی کو اقبال نے ممبئی سے قائد عظم محمد علی جناب کو بلایا آج بھی وہ فلیٹی اٹل میں کمرہ محفوظ ہے جس میں قائد عظم آ کر ٹھہرے صبح آئی کورٹ میں پیش ہوئے اور علامہ اقبال شخصی زمانت پر علم الدین کا جنازہ لاور لے کر آئے گورنر کو شخصی زمانت دی کہا کہ یہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا اقبال نے کہا فساد ہو گیا اس کے بدلے میں مجھے جو کرنا ہے کر لے نا عاشق رسول کا جنازہ لاور میں آنے دو یہ مادریٹ تو نہیں ہے نا یہ تو مولوی بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سگا جو اقبال نے شخصی زمانت دی لیکن قائد عظم کے بارے میں تو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں شاید کوئی مذہبی ڈامینیشن نہ ہو جیسا کہ آج ہمارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلواریں لے کے گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں کون کاٹنا چاہتے ہیں مجھے ایک بتائیں کوئی بھی نہیں کاٹنا چاہتا میں تو یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگ ہماری سنتی نہیں نا بات من قتل معاہدن من غیر قنات حرم اللہ علیہ الجنہ اس سے بڑے اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں یہ سیاستہ کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں معادل کے تحت رہ رہا ہو اور بغیر کسی وجہ کہ اس نے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا اللہ ایسے بدنے پر جنت رہاں کر دے گا ایک بریک لے لیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے سب موجود ہیں علامہ خادم حسین رزیل صاحب سبراہ تحریک لبائک پاکستان ان سے بات کریں گے ون ٹو زیرو کی بات بھی ہوگی ملکی سیاست کی بات بھی ہوگی اور مذہبی جماعتوں کی بات بھی کریں گے آفٹر شاٹ پہ قرام ایک بار پھر خوش آمدید آج بات ہو رہی ہے علامہ خادم حسین رزیل صاحب سے خادم حسین رزیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذہب ایک ہے اللہ ایک رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مذہبی جماعتیں اتنی ڈوین میں ہر جماعت اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہے پھر کیا ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے اللہ اکبر بالکل ایک ہونی چاہیے لیکن نظریات میں اختلاف ہو جانا تو کوئی بیسی بات نہیں پاکستان کا عین اتنا سارا ہے تو وکیل وہاں عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مشرق میں چلا جاتا ہے دوسرا مغرب میں چلا جاتا ہے اس میں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کے مخالف ہیں تشریحات میں تو اختلافات ہو سکتا ہے لیکن علامہ صاحب جس ملک کے اندر علامہ شاہر عامل دولانی صاحب جیسا شخص کامیاب شہصدان نہ بن سکا جہاں ڈاکٹر تہل قادری جیسا مبلغ مقرر کامیاب شہصدان نہ بن سکا وہاں علامہ خادم حسین رزوی کامیاب شہصدان کسی نہیں کامیاب شہصدان ہم نے کب کہا کہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ حضور کی امت جو شعور جو ہے وہ دین کی طرف آئے اور وہ لوگ جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے ہم اس کو روکا ہم نے کہ نہیں روکا لیکن یہ کیسے ممکن ہے علامہ صاحب کہ آپ بھی جس مسئلح کی جس نظریہ کی بات کر رہے ہیں اسی مسئلح کو نظریہ کی بات کرنے والے بہت سے اور لوگ بھی موجود ہیں ڈٹسہ بھی وہی بات کرتے ہیں طیال قادری صاحب بھی وہ جیسے کہ میں نے پہلے کر جی ایو پی بھی یہ بات کرتی ہے پھر ضرور کیوں محسوس ہوئی آپ نے ایک نئی جماعت تحریک لبائک یا رسول اللہ بنا دی طیال قادری صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے انہوں نے منتاز قادری کو قاتل کہا انہوں نے وہی بولی بولی جو عمران نے بولی ٹھیک ہے لیکن حیران کی ان لوگوں پر ہے کہ جو جنازے میں سٹیج پر کھڑے تھے منتاز قادری کے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ان کے ساتھ جہاں کھڑے ہوئے جنہوں نے منتاز کو پھٹے لگا یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے پھر آپ کون سا اسلام چاہتے وہ جنازے والا یا جنہوں نے پھٹے لگایا ان والا یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے ہم جس نظریہ پر پہلے دن سے کھڑے ہیں آج بھی الحمدللہ اسی نظریہ پر کھڑے ہیں لیکن علامہ صاحب کیا صرف میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا صرف منتاز قادری ایشو ہی ایک مذہبی جماعت کے لیے سیاست کا موضوع ہونا چاہیے یا جیسے کہ آپ ایک براؤڈ بات کر رہے ہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف جانا چاہیے منتاز قادری ایشو جو ہے نا اس نے کہا کہ سارا دین حضور کی ذات ہے اگر کوئی مسلمان وہاں تک پہنچا تو ٹھیک ورنہ ابو علاب اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو حضور کی ذات ہی تو جدر سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا نا آگے حضور ہی کھڑے ہیں